آج ہم جانے والے ہیں سمرکن جہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دفنے ہے اور یہ یہاں کی بولٹ ٹرین ہے جس کا نام ہے آفروسیاب اور یہ دنیا کی سب سے چیپیس بولٹ ٹرین ہے اسبیکستان میں ٹرین کی ٹکٹ لینے کے دو طریقے ہیں ایک تو اپلیکیشن ہے اسبیک ریلویس کر کے جو کہ کریش کر رہا تھا اتنا اچھا خاص اپلیکیشن نہیں تھا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ونڈو پر جا کے اس کی ٹکٹ لے لے وے پچھلے دس دن سے ہم اپلیکیشن پر ٹرائے کر رہے تھے ٹکٹ لینے کی لیکن نہیں لے پائے تو آپ نے پچھلے بلوگ میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے دو دن پہلے یہاں پر تاشکین کے ونڈو پر آ کے ہم نے ٹکٹ لی پھر بھی ہم کو بولٹ ٹرین کی ٹکٹ نہیں ملی یہ ہماری نورمل ٹرین ہے اور بولٹ ٹرین سامنے ہی کھڑی ہوئی ہے دونوں لگ بگ ساتھ میں ہی نکلنے والے ہیں بولٹ ٹرین آپ کو دو گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے اور بیس ڈالر اس کی فیس ہے اور یہ ساڑھے تین گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے اور دس ڈالر اس کی فیس ہے اسپیکستان ٹرین ہے ہم نے یہ نورمل ٹرین کی ٹکٹ لی ہے لیکن بیزنس کلاس میں لی ہے اور جو کہ ہمیں کچھ سولہ ڈالر میں پڑی ہے اور بہت ہی اچھی اندر سے ٹرین ہے ساف سوتری ہے سیڈ بھی بہت کمفرٹیبل ہے بہت اچھی جگہ ہے تو ہم پہنچ گئے ہیں سمرکن یہاں پر لکھا ہے ویلکم ٹو سمرکن اور یہاں اسٹیشن کے اوپر لکھا ہے بڑے حرف میں واسکال سمرکن واسکال کہتے ہیں اسٹیشن کو ہم نے یہ انگلیش بولنے والے کی ساتھ میں ٹیکسی کی جو کہ ہمیں پورا دین سمرکن میں گھومائے گا اور سب سے پہلے ہم جائیں گے امام بخاری کمپلیکس فیلحال ہم لوگ آئے یہاں پر امام بخاری کی مزار پر جو کہ اس سمرکن میں ہے سمرکن سٹیشن سے پندرہ سے بیس کلومیٹر کی دوری پر ہے ابھی فیلحال یہاں پر کنسٹرکشن کا کام چالو ہے تو یہ مزید امام بخاری کا بہت بڑا کمپلیکس بنا رہے سامنے گراون کے ساتھ میں سب چیز اندر مدرسہ بھی ہے اور ان کے مزار بھی ہے یہاں پر تو اندر جانے کا موقع بھی فیلحال کسی کے لینی ہے ایک سال پورا کنسٹرکشن میں ہے تو دو ہزار چوبیس تک پہ کمپلیک ہو جائے گا اس کے بعد میں انٹری وغیرہ لوگوں کی ہوگی تو فیلحال ہم یہاں سید سلام پیش کر سکتے ہیں اور یہاں پر نماز پڑھ کے انشاءاللہ دکھن ہو جائیں گے تو یہ ہے آپ کے سامنے کنسٹرکشن کا کام ٹیکسی والے نے ہمیں پہلے ہی کہا تھا کہ کام چالو ہم نے کہا کچھ نہیں ہم وہاں تک جائیں گے جب امام صاحب نے دیکھا کہ ہم یہاں تک آئے ہیں تو ہمیں پھر بولایا اور ہماری بہت اچھی خاتیداری کی سب سے پہلے تو ہمیں وضو کے لئے گرم پانی دیا پھر ہمیں مزید کے اندر لے گئے اور مزید کے اندر بھی ایسی جگہ پہ لے گئے جہاں پر ہٹر چالو تھا زیادہ ایریا گرم تھا اب امام صاحب کو دیکھ کے ہمارے انڈین اور پاکستانی لوگ کہیں گے کہ کیسے امام صاحب ہے کہ کوٹ اور پینٹ پہنا ہوا ہے اگر ہمارے یہاں کو امام سب ایسا کرے تو اس کو نماز پڑھانے بھی نہ دے دیکھو ہر جگہ کا کلچر الگ الگ ہوتا ہے کپڑے شریعت کے حساب سے ہونے چاہیے اتنا کافی ہے اب ہمارے یہاں علماء نے کرتہ پیجامہ کو مقصود کیا ہے اور یہاں کے علماء نے اس لباس کو گویا دونوں ایک ہی ہے انہوں نے مجھے امام بخاری کی اصل قبر بتائی جو کہ انڈرگراؤنڈ ہے اور مجھے ریکارڈ کرنے سے منع کیا لیکن میں نے آپ کے لئے ریکارڈ کر لیا تو ہماری عربی کے اندر بات چیت ہوئی کیونکہ مجھے ازبیکستان لینگویج نہیں آتی تھی انہیں انگلیش نہیں آتی تھی تو دونوں نے عربی میں بات کی اور انہوں نے بتایا کہ امام صاحب کی قبر انڈرگراؤنڈ میں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر آکے تواف کرنے لگ جاتے تھے امام صاحب کی قبر کا بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے کوئی قسم کا ڈونیشن نہیں مانگا بلکہ مجھے کہا کہ یہاں تک آگئے ہو تو قرآن سنانا پڑے گا اور حدیث سنانی پڑے گی تو میں نے انہیں قرآن بھی سنایا حدیث بھی سنائی اور پھر میرے پاس سے دعا بھی کروائی